بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند کریم کا شکر ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں یہ توفیق دیا ہے کہ آج ہم سفر زیارتی کے لیے حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک کی زیارت کے لیے کم سے جو ہیں وہ ہم روانہ ہونے لگے ہیں ہم کم کے ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہو چکے ہیں بلکل ابھی ہم کم کے ریلوے اسٹیشن کے دروازے پہ ہیں اور یہاں سے ہم اب جو ہیں وہ کم سے جو ہے وہ تہران کی ٹرین اس پہ ہم سوار ہوں گے اور وہاں پہ ہمارا کچھ دیر سٹے ہوگا اور وہاں سے ہم جو ہے وہ دوسری ٹرین جو ہے وہ اس کے لیے تہران سے مشہد کے لیے اس پہ ہم سوار ہوں گے اور اس سفر کے دوران جو کچھ ہم دیکھیں گے اور جو کچھ امور ہمارے سامنے پیش آئیں گے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سفر اور اس کی سفر کی معلومات آپ کو پسند آئیں گے ابھی ہم کم کے ریلوے سٹیشن سے کم اور تہران سے کم سے تہران جانے والی ٹرین کو ہم سوار ہو چکے ہیں اور ابھی باس یہ چار پانچ منٹ تک یہ ٹرین چلے گی اور یہ ہم تہران ریلوے سٹیشن پہ اتریں گے اور وہ وہاں پہ ہمارا تقریب پر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سٹے ہوگا اور وہاں سے ہم پھر نئی ٹرین پہ بیٹھ کے مشہد کے لیے جو ہم پوراوانا ہو گئے ابھی ہم اس ٹرین کے اندر داخل ہونے لگے ہیں اور وہ اس ٹرین کا اندرلی منظر ہے کم سے تہران جانے والی ٹرین جو ہے وہ ابھی چال پڑی ہے اور اس نے پری فارم کو ہم چھوڑ دیا ہے اور ابھی ہم کم شہر سے تہران کی طرف پہ چال پڑی ہے سید نرجس فاطمہ امام رضا علیہ السلام کی یہ چھوٹی ہمارے اس کاروان کی زائرہ یہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں ہے اور اسی کے ساتھ سید محمد علی نقامی جو ہے وہ بھی کمالے ساتھ ہیں ابھی ہم تہران ریلو سٹیشن جو ہے یہاں پہ پوچھ چکے ہوں یہ اس ٹرین کا اندرلی منظر ہے اور اس ٹرین کا ٹکٹ جو ہے وہ کم سے لے کے تہران تک یہ سات آزار کا صرف ٹکٹ ہے یہ تہران کا پلیٹ فارم ہے یہ ریلو سٹیشن اس تہران کا اندرلنی منظر ہے اور ایک بہت بڑا سٹیشن ہے اور یہاں سے تقیباً سب شہروں کی ٹرینیں جو ہے وہ جایا کرتی ہیں یہاں سے آپ جو ہے ہم تھوڑا انتظار کریں گے اور اگلی ٹرین کیلئے جو ہم یہاں سے روانہ ہو گئے یہ ریلو سٹیشن تہران کا ناماز خانہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ حبوض خانہ بھی موجود ہے یہاں پہ آرام سکول سے جو ہے آپ وہ ناماز کی ادائیگی جو ہے وہ کر سکتے ہیں جنٹس اور لیڈیس کے علاقے لیگس سے جو ہیں وہ موجود ہیں ایر سوکتا ہے یہاں جو ہے اور نظرہ ہم نے جو ہے اور اس کے ساتھ مجھائی جو famille یقین ہے اور جو ہی چی پہ مجھائی جو ہے یقین ہے نہیں یقین ہے یقین ہے ہماری ٹرین ہے چار پچیس پیس ٹرین نے چلنا ہے سوار ہونے لگے ہیں چرین کے اندر اپنے کیبن ہے ہر کیبن کے اندر چھ آدمیوں کی جگہ موجود ہے ہمارا کیبن بلکل سٹپے کے آخر میں 50, 55, 56, 57, 58, 59 اور 60 کی ہماری سیٹی ہے محمد علی یہ چیپ سمیدی مادر جان میں گوشتہ میں مادر جان میں گوشتہ میں مادر جان میں مادر جان میں مادر جان میں یہ ابھی نماز کے لئے ٹرین روکی ایک سٹیشن میں اور جب تک نمازی نیچے ہوتر کر نماز پڑھتے ہیں اور ٹرین میں واپس آتے ہیں اس وقت تک ٹرین روکی رہے گی نماز کھانے کی طرف ہم جا رہے ہیں یہاں پہ نماز پڑھ گیا ہم انشاءاللہ ٹرین میں واپس ایک اور ٹرین بھی یہاں پہ ٹھہری ہے اس کے اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے نمازیں جل 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 نماز پڑھ کے اپنی ٹرین پہ واپس پہنچے یہ نماز کھانے میں ظاہرین اور مسافرین وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آکے بعد ہمارت نماز بھی ہو رہی ہے اور ہم نماز پڑھ چکے ہیں اور اپنی نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ابھی واپس جا رہے ہیں یہ ریلوے سٹیشن سمنان ہے اور اس سمنان کے ریلوے سٹیشن میں جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ نماز کے لئے رکی ہے اور ہم نماز کی ادائی کی کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم واپس جو ہے وہ اپنی ٹرین کی طرف جا رہے ہیں اچھے اور ساف ستھے ہیں وہ ریلوے سٹیشن سفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور مسافروں کے لئے جو الیکٹرک سینیوں کا بھی انتظام موجود ہے تاکہ جو افراد دوسری سینیاں میں ہی جا سکتے ان الیکٹرک سینیاں سے جو وہ اتر سکیں لیپٹ کا بھی انتظام یہاں پہ موجود ہے اور ہم 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 واپس جو ہے وہ اپنی ٹرین کی طرف جا رہے ہیں ہم سامنے اور شک اللہ اللہ نماز کی پلیٹ فارم میں آرام سے ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ ہماری ٹرینج ہے یہاں پہ کھڑی ہے اور اس کے بعد مسافر اور ظاہرین اپنے اپنے مطلقہ ڈبوں کے اندر جا وہ سوار ہو جائیں گے محمد علی سافر اچھتور می گزرے خوب ہے سافر خوب می گزرے سید محمد علی نکوی سید محمد علی نکوی سید محمد علی نکوی کجا تشریف می بیبری حرم آقا امام رضی امام رضا اسلام که حرمه برای چی می خواستی خرم امام رضا تشریف ببری برای زیارت برای زیارت این زیارت حضرت امام رضا اسلام چه ثوابی یا فضائلی داره امام صادق فرمینند امام صادق فرمینند اگه اگه هاکی بره زیارت امام رضا سباب کر دو و بہدودستانم میبر امش بہشت ماشاءاللہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی امام رضی اللہ علیہ السلام کی زیارت کر گیا تو میں روز قیامت اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو بہشت میں داخل کروں گا جزا کر اللہ جی خیر الجزا الحمدللہ ہم یہ سامنے بالکل مولا باک کا حرام مبارک ہے اور الحمدللہ ہم مشہد مقدس میں امام رضی اللہ علیہ السلام کی شہر میں ہم پہنچ چکے ہیں مشہد مقدس کا یہ پلیر فارم ہے مشہد مقدس کے انڈر پاس سے گزر کے ہم ہم باہر کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ بلکل ہی ساتھ یہاں پہ ہورٹل وغیرہ ریزرو کرنے کا بودھ بھی موجود ہے اور یہاں پہ اندر جو ہے اور بڑا سٹیشن ہے اور ہر کسن کے سہولت سٹیشن کے اندر بھی بیٹھنے کے لیے اور اس کے علاوہ نواز پڑھنے کے لیے بزرخانے سب جو ہے اس کے اندر موجود ہے سامنے جو ہے یہ جیسی آپ سٹیشن سے نکلیں تو اس گائے استقبال از ظاہر تاکسی ویجے رہا ہے یہاں سے آپ کو ہٹل جانے کی ٹیکسی جو ہے وہ مل سکتی ہے سٹیشن سے ہم ٹیکسی بھی بیٹھ چکے اور ابھی جو ہے انشاءاللہ اپنے ظاہر سرا کی درشتے ہو چانے لگے ہم حرم امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر موجود ہیں اور امام معصوم کی زیارت کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ جب بھی ان کے حرم میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اذن دخول جو ہے وہ پڑھیں اذن دخول کے بعد آپ حرم میں داخل ہوں اذن دخول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے حرم میں داخل ہونے کے لیے ان کی اجازت جو ہے وہ اس کو طلب کریں تو یہاں پہ حرم کے دروازے پہ اذن دخول لکھا ہوا ہے اور ہم اذن دخول جو ہے پڑھ کے حرم میں داخل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی نیابت میں اس اذن دخول کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی وقفت علی باب من اوواب بیوت نبیہ سلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدکلوا اللہ بإذنه وقلت يا ایوہ الذین آمنوا لا تدکلوا بیوت النبی الا ان یعظن لکم اللہم انی آتک دهورم تساہب هذا المشهد الشریف في غیبته کما آتکتها في حضرته واعلموا ان رسولك وقلفاءك علیم السلام احیا اندک يرزكون یرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلامی ویردون سلامی وانک حجبت ان سمئی کلاما وفتحت باب فامی وفتحت باب فامی بالذیذ مراجاتهم وانی استازن یا رب اولا استازن رسولك صلی اللہ وآله ثانیا واستازن خليفتك الامام المفروض علی تاعته علی بن موسر رزا علیه السلام والملائکة الموکلین بهذه البقعة المبارکة والملائکة الموکلین بهذه البقعة المبارکة سالسا ادخل یا رسول اللہ ادخل یا هجت اللہ ادخل یا ملائکة اللہ المقربین ادخل یا ملائکة اللہ المقربین المقیمین في هذا المشهد فأذن لي یا مولاي في الدخول افزل ما اذنت لأحد من اولیائك فإن لم اكن اعلا لذلك فأنت آل لذلك اللہ سل على محمد وآل محمد اب اذن دخول کے بعد اب امام رضا الاسلام حرم مبارک میں ہم داخل ہوں گے بسم اللہ بسم اللہ حضرت حضرت علی ابن مصر رضا علیہ السلام کی زیارت آپ سب کی نیابت میں جو ہم ادا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اسلام علیك یا ولي اللہ وابن وليه اسلام علیك یا حجة اللہ وابن حجته اسلام علیك یا امام الهدى والعروت البسکہ ورحمة الله وبرکاتہ اشهد انك مضیت على ما مضا عليه آباؤک تاهظون سلوات اللہ عليهم لم تؤثر عمان على هدى ولم تمل من حق الى باتل وانك نصحت للہ ولرسوله وادیت الامانة فجزاق اللہ عن الاسلام فجزاق اللہ عن الاسلام وابن وابن احلی خیر الجزاق اتیتک بابی وامی ظائرا عارفا بحقك موالی لأولیائک معادي لأعدائک فاشفع لي نوربک السلام عليک يا مولاي يا ابن رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ اشهد انك الامام الهادي والولی المرشد ابرو الى اللہ من اعدائک وتقرب الى اللہ بولی بولایتك شئی سلاة کسیرت تامت زاقی متواصلت متواطر مترادفت افضل ما سلیت على احد من اولیائک خدا خدا وند کریم آپ کی نیابت میں ہماری زیارت کو قبول و مقبول فرمائے اور خدا وند کریم ہمیں تمام آئمہ معصوم اسلام کی ہر سال تمام زیارات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عربعین حسین ہمیں نجف سے کربلا پیدل چل کے امام حسین اسلام کی زیارت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ سب مومنی خدا وند کریم جل جل جائے امام رضا اسلام کی زیارت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے